موسیقی السلام علیکم کیا حال چالیں اور کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس وقت یہاں پہ بجھ رہے ہیں صبح کے 5.30 اور میں آگئی ہوں کچن میں بچوں کا ٹیفن پرپیر کرنے کے لیے تو آج ہے نا ٹیفن میں میں ان لوگوں کو یہ شکر والا پراتھا دے رہی ہوں یہ پراتھا جو ہے نا اس میں مطلب شکر ڈال کے بیل دی جاتی ہے تو پندرہ بیس دن میں ایک بار جو ہے نا میں اس طرح سے شکر یا خوئے والا پراتھا بنا کے ان لوگوں کو ٹیفن میں دے دیتی ہوں تو وہ میں نے جو ہے راپنگ پیپر میں راپ کر کے رکھ دی ہوں اور اس کے ساتھ ہے نا میں ایک چھوٹا سا کپکیک ڈال رہی ہوں سویٹ کے لیے ساتھ میں تھوڑی سی چکی ڈالوں گی یہ چکی ہے نا ممبئی سے ممی لے کے آتی ہیں جب آتی ہیں دوبائی تو اور ساتھ میں تھوڑا سا میں فش شیپ سناکس رکھ رہی ہوں کیونکہ ساری چیزیں میٹھی ہو گئی ہیں تو اس لیے تھوڑا سا مون نمکین کرنے کے لیے میں نے یہ سناکس رکھ دی ہوں اور یہاں پہ بس بھی آ گئی ہے افان اور آریس کی تو سکس ٹوینٹی پہ ان کی بس آتی ہے اوپر فلک ریڈی ہو رہی ہے اور دس منٹ کے بعد فلک کی بھی بس آ جائے گی ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہاپی اور ساتسفائیڈ رہے سائنٹیفکلی یہ پروون ہے کہ جو انسان اپنی زندگی میں ہاپی اور ساتسفائیڈ رہتا ہے اپنی لائف سے تو پھر جو ہے نا اس کی ریلیشنشپ ہر لوگوں کے ساتھ چاہے وہ ہزبن ہو گھر والے ہو یا پھر کوئی رشتدار ہو یا نیبرز ہو یا فرینڈز ہو کسی کے ساتھ بھی اس کی ریلیشنشپ جو ہے نا وہ اچھی بنی رہ گی کیونکہ وہ اپنی زندگی میں خوش ہے ساتسفائیڈ ہے تو آخر کار یہ ساتسفائیڈ ہمیں مل کیسے سکتا ہے تو ایز ای ہاؤز وائف ایز ای ہوم میکر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں اپنی ڈیلی ڈی ٹو ڈی لائف میں کس طرح سے ساتسفائیڈ رہتی ہوں چھوٹی چھوٹی چیزوں سے تو یہاں پہ جو ہے نا میں تیاری کر رہی ہوں ہزبن کے بریک فاسٹ کی اور ہزبن جو ہے نا وہ ڈیلی پیاز والا انڈا کھاتے ہیں تو آج ان کا مند نہیں کر رہا تھا کہ وہ پیاز والا انڈا کھائیں انہیں چاہیے تھا کچھ نیا تو میں نے جو ہے نا یہاں پہ سکوئر والے پراتھے کو چینج کر کے میں نے ٹرائنگل پراتھا ڈال دی ہوں ان کے لئے اور جو پیاز اور ملچے والا اوملیٹ جو ڈیلی وہ کھاتے تھے نا اس کو تھوڑا سا میں نے چینج کر دی ہوں ان کے لئے میں آج بنا رہی ہوں ٹومیٹو اور سپینچ اوملیٹ کھانے میں تو وہی چیز ہے انڈا لیکن اگر اس کو تھوڑے ڈیفرنٹ طریقے سے بنا دو کچھ نیو انگریڈینٹس ڈال کے تو پھر جو ہے نا وہ ایک نیو ڈیش بن جاتی ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے نئے نئے چیزیں ٹرائے کرنا ان کو اچھی طرح سے پریزنٹ کرنا اور اچھے نئے نئے برطن میں ڈش آؤٹ کرنا this gives me satisfaction اور اس ساٹسفیکشن کو پانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بہت اچھے کوک ہو تب ہی آپ یہ کر سکتے ہیں نہیں it doesn't matter امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے کتنا افورٹ ڈالے ہیں اپنی فیملی کے لیے کچھ اچھی سی ڈش بنانے کے لیے سو دیکھیں آج کتنا سیمپل یا ٹیسٹی اوملیٹ ریڈی ہو گیا ہے ہزبین نے جب یہ کھایا تو سب سے پہلے جو ہے سمائلی فیس جو بنا تھا اوملیٹ پہ وہ دیکھ کے ان کے فیس پہ ایک سمائل آگئی دوسری یہ کہ گرما گرم چائے ان کو مل گئی تو سب کے لیے ساٹسفیکشن جو ہے نا وہ الگ ہوتا ہے فور مائی ہزبین اور مجھے ساٹسفیکشن یہ دیکھ کے ملا کہ ہزبین نے جو ڈیمانڈ کری تھی کہ آج ان کو کچھ الگ چاہیے ڈیفرنٹ ناشتے میں تو میں ان کی ریکوائرمنٹ پہ ان کے نیٹ پہ پوری اتر گئی this is very satisfying for me i have some helping hand today آج کل میری میڑ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے وہ نہیں آ رہی ہے اور ہزبین کے جانے کے بعد جو ہے نا میں نے بھی ناشتہ کری اور اس کے بعد جو ہے میں لگ گئی تھی گھر کی صفائی میں نیچے میں نے پورا ساف کر دی تھی اور جیسے ہی میں اوپر آئی ساف کرنے کے لیے تو زائم آکے میرے ہاتھ سے یہ موپ لے لیا اور بول رہا ہے کہ اوپر کا میں پورا کلین کر دوں گا so what gave me satisfaction کہ زائم کو کم سے کم اتنا realize ہوا کہ اس کی امی جو ہے وہ اکیلے کام کر رہی ہیں اور میڈ نہیں آ رہی ہے کوئی helping hand نہیں ہے تو وہ آ کے help کرنے لگا this is satisfying for me یہ تو آج کل تو بہت سارے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ امہ کام کرتی جا رہی ہیں اور بچے جو ہیں وہ آرام سے پیر اٹھا کے موبائل دیکھ رہے ہیں ابھی میں پورا گھر اکیلے ہی صاف کر رہی ہوتی تو زائم آیا اتنی help کر دیا وہ بہت ہے سو اپنی سوچ کو جہنا وہ positive رکھنا چاہیے جو help جہاں سے مل جائے اس میں خوش رہیے satisfied رہیے اور بچوں کو appreciate کریے آج لنچ کے لیے نا مجھے ٹماتر کی چٹنی کھانے کا بڑا من کر رہا تھا تو میں نے اسے گریل پہ رکھ دی ہوں روست ہونے کے لیے ایک ہاؤز وائف کا آدھے سے زیادہ ٹائم کچن میں گزرتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کچن کو اکدام proper functional اور organized ہونا چاہیے میرا کچن کوئی بہت زیادہ fancy نہیں ہے لیکن میرے liking کے according ہے جیسا مجھے اچھا لگتا ہے میں نے اسے ویسے ہی organize کری ہوں اگر کبھی مجھے موقع ملا اپنا کچن خود اپنے ہاتھ سے design کرنے کا تو پھر جو ہے نا میں اپنا کچن blue white and golden رکھوں گی آج جو ہے نا میں نے یہ کچن کے لیے ایک liquid soap dispenser لے کے آئی ہوں جو اس طرح brush کے ساتھ آتا ہے اس سے ہم لوگ dish بھی wash کر سکتے ہیں اور sink وغیرہ wash کرنے کے لیے بھی اس کو use کر سکتے ہیں سب سے اچھی بات کہ یہ بہت زیادہ expensive بھی نہیں ہے it's only for 14 dirhams مطلب india کا 313 روپیز ہو گیا اور ایک اور اس کی اتنی اچھی سی بات ہے کہ یہ brush جو ہے نا holder کے ساتھ آتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پیسے سے long term satisfaction نہیں مل سکتا ہے ہاں اس وقتی طور پہ جو ہے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے for example اگر مارکٹ میں کوئی نیا phone launch ہوا ہے تو پیسے سے تو ہم اس وقت اسے خرید سکتے ہیں اور خوشی بھی بہت زیادہ ہوگی لیکن یہ خوشی long term نہیں رہے گی کیونکہ کچھ دن کے بعد جو ہے نا ایک نیا updated phone جو ہے وہ market میں launch ہو جائے گا with new features and new technology تو پھر ہمارا من کرے گا کہ اب یہ والا جو ہے اس کو رکھ دیتے ہیں بیچ دیتے ہیں اور ایک نیا phone خریدتے ہیں آج جو میں یہ liquid soap dispenser brush خرید کے لے کے آئی ہوں یہ بہت ہی ریزنیبل ملا مجھے اور مجھے ساٹس فیکشن اس بات سے مل رہا ہے کہ میری جو چوئس تھی وہ بہت ایکسپینسیو نہیں تھی تو لائف میں ہاپی اور ساٹس فائد رہنے کے لیے مجھے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ بہت مہگی مہگی چیزوں سے ضروری نہیں کہ ساٹس فیکشن ملے سستی چیزوں سے بھی ساٹس فیکشن مل سکتا ہے آج ہے نا میرا بلکل بھی من نہیں کر رہا تھا کہ میں کچن میں جاؤں اور لنچ کے لیے کچھ بناوں کوئی کوئی دن ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم بہت زیادہ لیزی فیل کرتے ہیں اور کچھ پکانے کا من نہیں کرتا چھلا لیتی بہت آج وہ بھی نہیں لیکن یہ ایڈلی کا ریڈی میٹ پیکٹ مجھے چلر میں ملا تو آج میں یہی آئیڈی کا جو بیٹر ہے ایڈلی والا اسی کو لنچ کے لیے یوز کروں گی یہی ہوگا ہمارا آج کا لنچ آرز آ گیا ہے سکول سے اور سب سے پہلے آتے ہی نا اس کا میں لنچ باکس چیک کرتی ہوں کہ اس نے جو ہے ٹیفن فنش کرا ہے کی نہیں اور سب سے زیادہ ہیپی اور ساٹیسفائیڈ میں تب ہوتی ہوں جب میں اس کا ایمٹی لنچ باکس دیکھتی ہوں اور ایم شور کہ ایوری مدر یہی فیل کرتی ہوگی اپنے بچے خالی ٹیفن دیکھ کے ہائی فائی تو لائف میں ہیپی اور ساٹیسفائیڈ رہنے کے لئے کوئی مہگا ٹیفن یا ٹیفن کے اندر مہگی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ساٹیسفائیڈ کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کا بچہ ٹیفن پورا کھا کے آئے اپنے آپ ہی آپ کو ساٹیسفائیڈ مل جائے گا کون کہتا ہے کہ لائف میں ہیپی اور ساٹیسفائیڈ رہنے کے لئے ہمیں پورے دن کچن میں کھڑے رہنا پڑے گا اچھے اچھے کھانے بنانے پڑیں گے بچوں کی ساری خواہشیں پوری کرنی پڑیں گی تب ہی لائف میں ساٹیسفائیڈ ملے گا کبھی کبھی ہم باہر سے کچھ آرڈر کر کے بھی ساٹیسفائی ہو سکتے ہیں اور کبھی کبھی فریج کے لیفٹ آور کھا کے بھی ساٹیسفائی ہو سکتے ہیں ون ون تمہارا ون ہمارا چٹنی بس 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 عورتیں اپنا پورا دن جو ہے وہ کچن میں سپین کر دیتی ہیں کھانا پکانے کے جیسے کی آج مجھے ملا ہے یہ ریڈی میڈ چیزوں سے کام چلا کے میں اکیشنیلی ایڈلی بناتی ہوں تو ایڈلی کھا کے بچے بھی بہت زیادہ خوش ہو گئے پلس میں نے جو یہ سپائسی ٹومیٹو کی چٹنی بنائی تھی یہ بہت ٹیسٹی تھی اور بھوک لگی تھی اس ٹائم میں نے فورا جو ہے نکال دی تھی تو اتنی clean and neat نکلی تھی یہ دیکھئے میں نے یہ فلک اور افان کے لیے ڈالی ہوں اور جب یہ ٹھنڈی ہو گئی تب میں نے اس کو نکالی ہوں تو پھر یہ ٹیکسچر میں اچھی سموت تھی ہلدی ہوتا ہے 7.30 کے قریب ہم لوگ کھانا کھانا کھا لیتے کیونکہ بچے نو بجے سو جاتے تو تھوڑی سی پرپیرشن دینر کی وہ میں پہلے ہی کر لیتی صبح سے میں نے کالی اوڑت کی ڈال اور چنی کی ڈال بھگا کے رکھی تھی اور میرا پلان ایک چھوٹے سائز کا اونیون میں نے چاپ کر کے ڈال دی ہوں اور یہ جو لنگر والی دال ہے اس میں ادرک لہسون کا پیسٹ نہیں پڑتا ہے اس میں جو ہے ادرک اور ہری مرچی ان دونوں کو موٹا موٹا کوٹ کے ڈال نا ہے کبھی آپ لوگ try کریے ایسے ادرک اور مرچا کوٹ کے ڈال کے بہت ہی اچھا س ٹیسٹ ڈائے گا اور اس کے باد پانی میں ڈال دی ہوں ایک انچ اوپر ڈال کے اور اس کے باد میں کوکر کو تین سیٹی کے کو ملٹی کلر کے ٹیسٹیم ریلیز ہو رہی ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ ایک سیلیڈ بنانے والی ہوں یہ بہت ہی سیمپل سا سیلیڈ ہے لیکن کلر فل ہونے کی وجہ سے بہت ہی اچھا لگتا ہے میں نے ملٹی کلر کے ٹومیٹوز لے لی ہوں اور اس کے ساتھ میں نے ڈالی ہوں ریڈش اور تھوڑا سا کوکمبر یہ جو سیلیڈ ہے نا یہ ہمائے گھر میں سب کی پسند کی حساب سے بن رہا ہے کوکمبر will satisfy kids ٹومیٹو will satisfy me اور ریڈش will satisfy my husband اس میں میں نے ڈالی ہوں تھوڑا سا لیمون اور نمک اور کالی مرچ کوکر کا پریشر ریلیز ہو گیا تھا تو یہ جو ٹاماتر میں نے کھڑا رکھی تھی نا وہ اچھی طرح سے گل گیا ہے تو میں نے اس کو نکال لی ہوں اور اس کے پاس یہ جو دال تھی اس کو میں بیٹر سے بیٹ کر لوں گی ایک پان میں میں نے لے لی ہوں تھوڑا سا گھی اور اس میں میں ڈالوں گی زیرے کا بگھار جیسے ہی زیرہ تھوڑا سا crackle ہونے لگے گا تو جو میں نے چاپ کر کے رکھی تھی لہسن وہ میں ڈال دوں گی اس کے اندر جیسی لہسن کا کلر تھوڑا سا چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں لمبے لمبی sliced onions اور یہ ہے نا ایک میڈیم سائز کی ہے onion اور اس کو جو ہے نا اچھی طرح سے ہم لوگ کل تھوڑا سا transparent ہونے تک ڈالیں گے اور ساتھ میں نا slit کر کے ہری مرچی بھی میں نے ڈال دی ہوں 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر آٹ کری ہوں اور red chili powder 1 ٹی سپون اور پھر جو ہم لوگ نے tomato boil کر رہے تھے cooker میں وہ میں نے اس کے اندر چھلکا نکال کے ڈال دی ہوں اب بس اس کو تھوڑا سا پکانا ہے tomato تو already گلا ہوا ہے بس اس کی جو مسالے کی raw smell ہے نا اس کو نکلنے تک اس کے بعد جو ڈال ہم لوگ نے boil کر کے رکھے تھے وہ اس کے اندر ہم لوگ ڈال دیں گے اور اس کے ساتھ آدھا چمچ جو ہے وہ میں گرم مسالہ پاوڈر آٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو وہ بھی میں نے ڈال دی ہوں اب بس اس کو ہم لوگ دس منٹ کے لیے جو ہے وہ دھیری آنچ پہ بھونیں گے ڈھککن لگا کے اور اس کے بعد جو ہے نا ہماری ڈال ریڈی ہے کھڑے شام کا ٹائم ہو گیا تھا اور آریس کی جو ہے نا نئی سکیٹنگ آئی تھی اید میں جو اس کو گفت ملی تھی تو بہت دن سے وہ بول رہا ہے سکھانے کے لیے لیکن آج کل ہزبن ہے نا وہ بہت زیادہ لیٹ آ رہے ہیں آفس سے کافی بزی چل رہے ہیں تو میں ہی آج آریس کو آگئی باہر سکیٹنگ سکھانے کے لیے جتنی جلدی تھی آریس کو سکیٹنگ سیکھنے کے لیے اتنی جلدی جو ہے نا وہ تھک بھی گیا اور تھک کے فائنل جا کے بینچ پہ بیٹ گیا ہے بینڈ بینڈ ہانڈز بیک ٹرن ٹرن انہوں کو سکیٹنگ چیمپین بن جاؤں گے وہ انہوں کو سکیٹنگ کلاسز میں ڈال دے چیمپین بن جاؤں گے چھیک اببہ کو بولتے ہیں ان لوگ ہوں کو سکھائیں گے ان لوگ سکھائیں گے مجھے ایک دم اچھی طرح سے یاد ہے جب کوویڈ ایک دم پیک پہ تھا اور سب جگہ لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا کہیں بھی آنا جانا پارک میں یا پھر کہیں بھی بلکل allowed نہیں تھا نہ بچے کھیل سکتے تھے باہر نہ بڑے ہی واک پہ جا سکتے تھے گھر بیٹھے بیٹھے ایک دم بور ہو گئے تھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کب باہر جانے ملے گا آخر اور آج جب زندگی back to normal ہو گئی تو یہ جو باہر کے جو موسم ہے اس کو enjoy کرنا یہاں کی جو surroundings ہیں اس میں جو بچے کھیلتے ہیں تو اس میں اتنا زیادہ satisfaction ملتا ہے کہ کم سے کم ہم اپنے گھروں سے باہر نکل سکتے ہیں بچے باہر کی activity enjoy کر سکتے ہیں تو بچوں کو خوش کھیلتا دیکھ وہ بہت زیادہ satisfaction ملتا ہے کبھی کبھی یہ چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم لوگ realize نہیں کرتے ہیں ہم لوگ ان کی قدر نہیں کرتے ہیں لیکن جب یہی چیزیں چھن جاتی ہیں کچھ دینوں کے لیے تب جا کے اس چیز کا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ یہ کتنی زیادہ important ہے ہمارے لیے آج سے 18 سال پہلے جب ہم شارجہ میں رہتے تھے تب بھی ہمیں بچوں کو کھیلتا دیکھ اتنا ہی satisfaction ملتا تھا اور آج بھی مجھے بچوں کو باہر کھیلتا دیکھ اتنا ہی satisfaction ملتا ہے مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے اور husband جو ہے نا وہ آ گئے ہیں گھر تو میں دیکھی husband کو گھر آ کے کہ play button لے کے گھوم رہے ہیں لگانے کے لیے سیلور play button کو ملے مجھے 8 سے 10 دن ہونے والا ہے اور مجھے سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کو کون سے wall پہ لگاؤں کہاں جو ہے یہ ایک دم اچھا لگے گا husband کہہ رہے تھے کہ یہاں اوپر لگا دیتے ہیں تو میں کہہ رہی تھی نہیں مجھے ایک دم نیچے لگانا ہے بہت اوپر نہیں لگانا ہے تو husband کہہ رہے ہیں یہاں پہ گھڑی کی نیچے تھوڑا سا لگا دیتے ہیں یہ والی جگہ بھی کچھ جمی نہیں تو پھر یہاں پہ husband کہہ رہے ہیں اس کو اسی طرح سے بس رکھ دیتے ہیں سنیے گر جائے گا نہیں گرے گا یا کیسے پتا آپ کو نہیں گیا کوئی بھی بچے سے گر سکتا ہے آریز اتنا چلچال کرتا رہتا ہے ایسے نہیں کرے گا نا آریز آریز ایسے نہیں کرے گا سیدھے گرہ دے گا زہیم اور عزیر کو یہ والی جگہ ایک دم سوٹے بل لگ رہی ہے ٹی وی کے اوپر صحیح لگ رہا ہے اتنی کش مکش کے بعد فائنلی یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ ہم لوگ جی جو ڈائننگ ٹیبل والی وال ہے نا یہاں پہ اس کو فکس کریں گے تھوڑا نیچے آپ سبھی لوگوں کے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے گوڈ ویشز کے تھانکیو سو مچ تو اب میں آگئی ہوں کچن میں دال ہے نا بند کے بلکل ریڈی ہے بس وہ تھنڈی ہو گئی تھی تو میں نے کٹل میں تھوڑا سا پانی گرم کر کے اس کو ڈالی ہوں اور دھنیا کی پتی سے جو ہے میں نے گانش کری ہوں اور سب سے لاسٹ میں جو ہے نا اس میں ایک مکھن کا ٹکڑا ڈالنا مد بھولیے گا بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اگدم دھابے پہ جیسی دال ملتی ہے نا اگدم ویسے ہی دال کا ٹیسٹ آئے گا جب ہم لوگ اوپر سے مکھن ڈالیں گے تو اگر آپ مکھن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں نا تو آپ دیسی گھی بھی ڈال سکتے ہیں اس سے بھی بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ ٹیسٹ آئے گا اور خوشبو بھی بہت اچھی رہے گی یہاں پہ انا میں روٹی بنانا سٹارٹ کر دی ہوں اور جو شریمز میرینیٹ کری تھی دوپہر میں وہ ہزبین فرائے کر دیں گے آفیس کے اتنی بیزی سکیڈیول کے بعد بھی گھر آتے ہی وہ میرے ساتھ کچن میں کھڑے ہو جاتے ہیں having an understanding partner is much more important and this gives me satisfaction اور ہزبین بھی یہی سوچتے ہیں کہ success کے پیچھے بھاگ کے اتنا satisfaction نہیں ملے گا جتنا satisfaction ملتا ہے family کے ساتھ time spent کرنے میں آج کا میرا پورا دن ختم ہو گیا صبح سے لے کے رات ہو گئی اور میں نے یہ realize کری کہ satisfied ہونے کے لیے life میں rich ہونا ضروری نہیں ہے آج کا breakfast, lunch اور dinner آپ لوگوں نے دیکھا کہ کتنا simple تھا تو ضروری نہیں ہے کہ پورا table جو ہے وہ سچ جائے یہاں سے وہاں تک تب ہی جو ہے وہ satisfaction ملے گا اگدم simple سے meal میں بھی satisfaction ملتا ہے آج کا ہمارا dinner دیکھئے اگدم simple سا salad چاول اور لنگر والی ڈال ہے اور ساتھ میں ہیں fried shrimps جب بچے اور husband سب اچھی طرح سے پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور time پہ ان لوگوں کو کھانا مل جاتا ہے یہ دیکھ کے ایک house wife کو خودی satisfaction مل جائے گا جب کبھی آپ کے mind میں کوئی negative thing آئے تو آپ force کریے اپنے mind کو اس کو positive way میں سوچنے کے لیے and this is how you can find satisfaction in your day to day life مجھے پتا ہے کہ آپ سبھی لوگوں کو یہ ساری باتیں پتا ہوں گی لیکن کبھی کبھی ہم بھول جاتے ہیں جب تک کہ کوئی remind نہ کروا دے تو یہ تھی friends میری آج کی ویڈیو ہاریس ڈال کیسی لینکی اچھی اچھی تھی ہم کی گھر فیوریٹ کیا ہے تمہارا ایٹ ٹو میٹو ریڈ بھولا کھاٹی دیکھو کھاٹی دیکھو کوکمبر کوکمبر فیوریٹ ہے ملو کوکمبر چکھاؤ хچگا لوگا minded میں ریڈو وبد کوکمبر شکل ملو کوکمبر ملو کوکمبر رأسی ہания